بسم اللہ الرحمن الرحیم غناج جس پہ نبی کریم غزبناک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہور روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ دروازے پر ایک نوجوان کھڑا رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ مجھے میرے غناؤں کا ڈیر رولا رہا ہے اور مجھے جببار سے ڈر آ رہا ہے کہ وہ مجھ پر غزبناک ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا ہے اس نے عرض کیا نہیں تو کیا تم نے کسی جان کو نہق قتل کیا ہے اس نے عرض کیا نہیں پھر اللہ تعالیٰ تیرے غناؤں کو ماف کر دے گا اگرچہ وہ ساتھ اسمان زمین اور سب پاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں نوجوان بولا حضور میرا غناؤں ساتھ اسمانوں زمینوں اور ان تمام پاڑوں سے بھی بڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان تیرا غناؤں بڑا ہے یا کرسی اس نے کہا میرا غناؤں بڑا ہے تیرا غناؤں بڑا ہے یا عرش اس نے عرض کیا میرا غناؤں بڑا ہے حضور تیرا غناؤں بڑا ہے یا اللہ کی اوفو اس نے کہا بلا شبہ اللہ کا درگزر رحم اور اوفو بڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ذرا اپنی غناؤں بھی بیان کر اس نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے حیاء آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور تھا اور سات سال تک یہی پیشہ اختیار کیے رکھا ایک تفہہ انسار کی ایک لڑکی فوت ہوئی میں نے اس کی قبر کھود لی اور کفن نکال کر چل دیا تھوڑی دور جا کر مجھ پر شیطان نے غلبہ بالیا اور میں نے لوٹ کر اس مردہ لڑکی سے زنا کیا میں زنا سے فارغ ہو کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہہ رہی تھی اے نوجوان تجھے قیامت کے دن سزا اور جزا دینے والے رب سے حیاء نہیں آئی جس وقت وہ اپنی کرسی رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ خود دلوائیں گے تو مجھے مرنے والوں میں ننگا کر کے چل دیا ہے اور مجھے اللہ کے روب روب بحالت جنابت خاضر کرنے پر مجبور کر دیا ہے یہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے فاسق تو بس آگ ہی کے لائک ہے چلا جائے یہاں سے نوجوان وہاں سے نکلا اور چالیس دن رات اللہ سے توبہ کرتا رہا چالیس راتوں کے بعد اس نے کہا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اے آدم ہوا کے محبود اگر آپ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہے تو نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس کی خبر دیجئے اور اگر نہیں منظور تو مجھ پر آگ بیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے مجھے نجات دے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے آپ بھی اس پر شفقت کی نگاہ ڈالیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی